مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں کھجور اور سبزیوں میں قدو کو بے حد پسند فرماتے تھے حضرت آئی شاہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو کے موسم میں قدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے چوتھی صدی حجری کے طبیعی محققین جن میں سے بو علی سینہ موسی بن حالد اور حسین بن اساق کا نام سرفریست ہے ان ماہرین نے قدو کی افادیت کے بارے میں کہا ہے ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں قدو کے چھلکے کو خوشک کر کے اسے جلا کر اس کی ہاک بنا لیں یہ ہاک چھاکو یا چھوری یا تلوار کے زہموں سے جاری ہون کو روکتا ہے اور حیران کن طور پر ہون کے بہنے کو بند کر دیتا ہے قدو کا سالن بہت سی بماریوں میں قوت بخش ثابت ہوتا ہے سال کے طور پر اسابی توانائی کا مظاہرہ کرنے والے حباب کے لیے نادر شئے ہیں موسم گرمہ میں اکثر بچوں کی آنکھیں دکھنے پر آ جاتی ہیں بہار چڑ جاتا ہے چٹڑا حق پیدا ہو جاتی ہے ایسی حالہ سے بچنے کے لیے حفظ متقدم کے طور پر قدو کا چھلکہ حاصل کر کے بچوں کے تعلو پر گدی بنا کر رکھیں بعد میں اٹھا دیں چند دن یہ عمل کرنے سے بچے کی گرمی میں ہر قسم کے ہنگامی اور وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں قدو کی ڈنڈی دار کے نیچے رکھا دبائیں اگر وہ قدرے مٹھاس لیے ہوئے ہو تو قدو نہائیت ہی لذیذ ہوگا فیکی ہونے کی صورت میں قدو قدرے مزیدار اور اگر قڑوی ہو تو قدو قڑوا ہوگا قڑوا قدو پیٹ میں ہوا بار جانے کی حالت میں ڈراپس کا زبردہ سلاج ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ذہا ضرور کیجئے شکریہ